میرا نام ڈاکٹر ناصر انسار ہے اور اس وقت میں ایس ڈائریکٹر جنرل کالجیس سندھ کام کر رہا ہوں دوہزار دس سے میں اس سیٹ پہ ہوں کیریئر کا اسٹارٹ تو میں نے اس طرح کیا کہ ایم سی کیا میں نے کیمسٹری میں کراچی اونیورسٹی سے نائنٹین ایٹی ون میں اس کے بعد پھر میں نے for a period of one year تقریباً میں نے as quality control and research officer بروز ویلکم ایک pharmaceutical company ہوتی تھی اس میں میں نے کام کیا for one year about اس کے بعد as a lecturer میں نے جوائن کر لیا تھا گورنمنٹ کالج میں through sin public service commission 90 میں مجھے cultural scholarship offer ہوئی تھی تو میں ترکی گیا اور میں نے وہاں سے PhD کی 95 میں complete کیا میں نے انہی کی language میں کیا تو complete ہو گیا تھا لیکن thesis وغیرہ کرنے میں تقریباً 94 کا end ہو گیا تھا 95 میں میں نے بارال PhD complete کر لی تھی اس کے بعد میں وہاں سے واپس آیا آدم جی government science college میں میں پوسٹنگ ہوئی پھر 2004 میں اب پروموشنز ہمارے ہاں تو جو اس طرح ہے کہ according to seniority ہوتی رہتی تو اس پروموشن میں میں assistant professor بن سکا تھا up till 2004 لیکن 2004 میں ایک vacant position آئی grade 20 کی direct PhDs کو offer کی جاتی ہے کبھی کبھی تو وہ ملی اور الحمدللہ مجھے اس میں selection بھی میرا ہو گیا ایک ہی seat تھی اور میں ہو گیا اس میں تو اس کے بعد پھر میں immediately after that میں آدم جی science college کا principal ہوا 2007 سے 10 تک میں وہاں رہا from 2010 onwards میں یہاں پہ ہوں اس seat پہ director general colleges پورا سندھ میں دیکھتا ہوں جتنے بھی government colleges ہیں سندھ کے وہ میرے پرویو میں آ جاتے ہیں کوشش کر رہے ہیں improvement کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہیں بہت حد تک ناکام بھی ہیں مطلب اس طرح سے جس طرح انداز میں ہونا چاہیے اس انداز میں کبھی کبھی feel کرتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں چیزیں ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ attendance کا ہے کہ ہم بچوں کو colleges میں لانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارے ہاں جو بچوں کی attendance ہے وہ شاید اس لئے تھوڑی سی کام ہے اس کے خیر multi dimensional چیزیں ہیں اس میں لیکن ایک بڑی وجہ جو at least میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ parents کا involved نہ ہونا ہے اس لئے کہ parents کی سوچ اب تھوڑی سی individualistic type کی ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں اور وہ تھوڑا سا problem ہمارے لئے ہے اگر parents involved ہو جائیں ہماری colleges کے ساتھ ہمارے department کے ساتھ تو ultimately ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اب ایک اور direction یہ بھی تھا کہ ہمارا جو political scenario ہے وہ تھوڑا سا بہتر نہیں ہے مطلب اس میں students کا involvement حاصل میں بہتر ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا لیکن students کا involvement کم از کم نہیں ہونا چاہیے at least during academic period نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ ایک serious business ہے اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے وہ شاید وہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑا factor ہمارے parents کا involved نہ ہونا ہے اس system ہم کوشش کرتے ہیں ایک parent teacher کی association ہر college میں بنائی جاتی ہے اس میں involve کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں آدم جی college میں as principal جب تھا تو اس کو میں نے activate کرنے کی کوشش کی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم parents کو بھی convince نہیں اس لئے کر پا رہا ہے کہ parents کا interest lack کرتے تھے parents کا interest ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے سرود اپنے بچوں کی پڑھائی میں ان کے academics میں کوئی دلچسپی رکھیں ان کے پاس دوسرے راستے no doubt تھے اور راستے یہ تھے کہ وہ coaching centers کی طرف چلے جاتے تھے یا کوئی private tutor involve کر لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ شاید individual attention لے لیتے تھے لیکن ultimately یہ کوئی حل نہیں ہے پھر رہی صحیح قصر ہمارے ہیں بہت سارے اور بھی ایک direction یہ بھی تھی ہمارے پاس کہ جو examination پر بہت کچھ depend کرتا ہے اصل میں جزا اور سزا کی بنیاد پر ہی تو ہم آگے چلتے ہیں اگر ہم system کو اچھا رکھتے ہیں تو کسی جزا کی امید پر اور system کو خراب کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتی کہ کوئی سزا بھی مل جائے گی لیکن اگر جزا اور سزا نہ ہو تو پھر وہ شطرے بے مہار والی بات ہے کہ آپ آگے مطلب آپ کو سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور جس کی لاتی اس کی بھینس والی کہوت ہے اس پر ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں examination system کی improvement کی طرف بھی جانا تھا جو ہم نہیں کر سکے ہیں لیکن وہ ہمارے پرویو میں نہیں آتا نوڑا وہ ایک الگ issue ہے کہ ہمارے papers کو اسی انداز میں ہونا چاہیے تھا جس انداز میں ہمارے ہیں اے لیول یا او لیول میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا system ہے نو نوٹ آباؤ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بہت بہتر ہیں لیکن ہمیں students کی جو capabilities ہیں ان کو باہر لینے کے لیے کوئی outlets دینا تھا جو ہم شاید اس انداز میں نہیں دے پائے ہیں ہم curriculum کی بات بھی کریں گے ہمارا curriculum بھی شاید بہتر تو ہے لیکن up to the mark نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ curriculum اس وقت world level پہ at equal pace ہم چل رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے ہم بہتوں سے کم نہیں ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح سے implement نہیں کر پا رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ mcqs کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے تو mcqs کو implement تو کر دیا board نے کہ 20% mcqs questions ہوں گے بہت اچھا system ہے لیکن implement صرف اس انداز میں کیا کہ وہ موجود تو ہے لیکن effective نہیں ہے موجود ہونا اور بات ہے effective ہونا اور بات ہے تو effective نہیں ہے اور جب تک ہم اس کی efficacy کو اچھی طرح describe نہیں کرتے impact اچھا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح بھی توجہ دینا ہے ایک اور بڑا factor جو lack of attendance کا آیا وہ پہلے ہم یہ کر لیتے تھے کہ mcqs ہوتے تھے 25% mcqs practical کے ہوتے تھے اس کو ہمارے system میں ہمارے system میں practical کا ایک college کے ہاتھ میں ایک تھا college teachers کے ہاتھ میں وہ mcqs ہوتے تھے اچھے اب ہو رہے مطلب اس میں بھی کچھ شکایتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں تھا لیکن ہم یہ کر لیتے تھے کہ جب 25% mcqs کا practical ہوتا تھا تو 25% mcqs کے لیے بچے کو مشبور کرتے تھے اگر practical میں نہیں اگر تھیوری میں نہیں آو گے تو practical میں بھی آنے نہیں دیں گے ultimately ہم پھر کامیاب ہو جاتے تھے جب یہ marks کم ہو گئے 25% 25% سے 15% میں convert کر بیا تو اس کا بھی impact بہتر نہیں آیا بچوں پہ وہ اس کو اتنی importance اب نہیں دیتے کہ انہیں پندرہ نمبر کی چیز ہے تو we will get somehow something تو وہ اس طرح سے مطلب یہ ایک drawback ہوا ہمارے لیے setback ہے ہمارے students کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک problem ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے system کو دیکھنے کی ضرورت ہے as a whole اس میں curriculum بھی ہے صرف curriculum کی بات نہ کریں اس میں examination کو دیکھنا ہوگا examination کا صرف ایک issue نہیں ہے کہ colleges میں center ڈال دیا اور پھر یہ دیکھ لیا کہ نقل تو نہیں کر رہے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جب آپ assessment کرواتے ہیں تو وہ assessment کس level کا ہے assessment کو بھی تو دیکھنا ہے آپ نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ satisfy نہیں ہوتا اس deserve کرتا ہے وہ 80% marks اور آتے ہیں اس کے 20 اور 25% marks اس طرح کا difference بھی ہے موجود ہے یہ history میں ہے اور بہت بڑی assessment ایک پوری repeat کرنی پڑی صرف اس وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ assessment کر رہے ہیں وہ بھی شاید up to the mark نہیں ہیں مطلب وہاں بھی ہمیں توجہ دینی ہے میں نے یہ کچھ گزارشات جو ہیں وہ میں نے کی بھی تھی کہ ایک standardized mechanism ہونا چاہیے standardized assessment ہونا چاہیے تاکہ ہر student کو equal opportunity ملے uniformity ملے اور sanctity of examination کو بھی ہم اسی طرح implement کریں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو centers بنتے ہیں colleges میں وہ ایک بچے جب مختلف centers نکلتے ہیں ایک جگہ سے تو بچے بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ ذرا افسردہ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو ریسلیہ relaxed ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہترین کام ہو گیا ہمارا ایک جگہ ذرا سختی بھی ہے تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم باقاعدہ centers کو بڑے centers کو uniformity کے ساتھ مطلب دیکھیں equal opportunity اور uniformity ضروری ہے ہر بچے کے لیے کہ اس کو جو environment مل رہا ہے وہ same ہونا چاہیے سارے بچوں کے لیے سارے students کے لیے it should be same یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو centers ہیں وہ بڑے بڑے بنائیں یعنی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار students کو اس طرح سے کریں اور ایک اور بہتر بات یہ ہو سکتی ہے جس پر میں نے ابھی chairman صاحب کو جو board کے ان کو بھی کہا ہے کہ justice delayed justice denied ہے result کو جتنا جلدی کریں گے آپ اتنی آپ کے اندر جو ہے for example ایک بڑا ہے لوگ کہتے ہیں کہنے سے ڈرتے بھی ہیں میں ایک زمانے میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ copies وہاں سے نکل آتی تھی نئی copies replace کر دی جاتی تھی تو ظاہری یہ ساری چیزیں ان کو چیک کرنا ہے مجھے نہیں معلوم ہے صحیح ہے یا غلط ہے i can't prove it لیکن سنی سنائی باتیں ہیں ہم نے سنا ایسا ہے کہ ایسا ہوتا رہا تو اگر یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہاں پر مہینوں کاپیاں پڑی رہتی ہیں تو ظاہر ہے اگر نہیں بھی ہو رہا تھا تو شک تو کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میری تجویز یہ تھی کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو ہم اس کو assess کر کے دینے بچے کا result جلدی آ جائے تاکہ copyیں جو ہمارے پاس ریٹین رہے ہیں اور جتنا عرصہ ہمارے پر شک کیا جا سکے کہ ہم خرابی کر سکتے ہیں یا ہم manipulate کر سکتے ہیں وہ چیز بھی ختم ہو جائے میں کہہ دوں اب ہر جگہ اگر یہ مارکنگ ہو رہی تو ہمارے بھی ہونا چاہیے ایسا مطلب اگر ہم اس طرف بھی آ جائے تو شاید یہ بہتر ہو جائے گا اگر ہم result improve کر گئے ایک دفعہ ہم نے results کو بہتر کر لیا اپنے اور ہم نے examination کے پورے system کو بہتر کر لیا تو یقین کریں کہ ہمارے students میں potential بھی بہت ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے بچے جو باہر جاتے ہیں تو ان کا result بھی بہت شاندار ہوتا ان کی efficiency بھی قابل ذکر ہوتی ہے صرف قابل ذکر نہیں ہوتی بلکہ exemplary بھی ہوتی ہے مطلب یہ کہ لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی efficiency بھی آئے یعنی میں کہتا ہوں کہ بہت بہتر بہت شاندار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ university of melbourne بہت اچھی بہت اچھا standard بھی ہے اور وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے دو چار بچوں سے اپنے پاکستانی بچوں سے اور ما شاء اللہ they were very happy ان کے teachers بھی بہت زیادہ خوش تھے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مطلب ہمارے جو students ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں کم نہیں ہیں مطلب ایک proper guidance کی ضرورت ہے ایک proper system کی ضرورت ہے شاید جو ہم لیک کر رہے ہیں وہ ہماری بدنصیبی تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اسے فوری طور پر change کر لینا چاہیے اس لیے کہ بہرحال میں سمجھتا ہوں اسی سے بہتری آئے گی پورے ملک میں بہتری اگر آنی ہے دیکھیں دو چیزوں پہ compromise ہم کریں نہیں سکتے education اور health پہ کریں نہیں سکتے اس لیے کہ اگر آپ نے education خراب کی تو آپ کے ہاں سے جو doctors engineers نکلیں گے وہ بھی تو ultimately اسی part اس کا part بن جائیں گے اس system کا part بن جائیں گے تو ہمارے باس میں آپ کو خرابی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے doctors اس وقت ایسے بھی ہیں جو x-ray نہیں پڑ پاتے ریڈی نہیں کر سکتے جو ecg مطلب بڑی normal سے چیز ہے ایک layman بھی کر لیتا اس کو بھی نہیں وہ observe کرتے پوری طرح تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اچھا اس کا impact کیا رہا جا پہ خراب doctor بنا تو دیں لیکن وہ آخر میں آپ ہی کو مارے گا ultimately آپ کو education سے شروع کرنا ہے اور وہ پھر multi direction پوری society میں پھیل جائے گا خود با گھر پھیل جاتی ہے اور اس کا impact ہمیشہ آئے گا merit پہ جب آپ compromise کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ compromise unlimited ہو جاتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے پھر انتہا نہیں ہوتی اس لیے کہ پھر وہ ایک cycle procedure ہے وہ cycle کی طرح چلتا رہے گا اور non stop ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا لگام دینا اگر ہے تو merit کو implement کرنا پڑے گا اور merit کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب merit کا مطلب یہ ہے ہم لے رہے ہیں نا کہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل پا رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ مطلب ہم جب حق نہیں دے پاتے تو پھر ظاہر ہے کہ society میں مایوسی بھی پھیلتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو society میں خرابی کا باعث بنتی ہے خدا کرے اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ ملٹی ایتھنک societies تو بہت زیادہ ان میں competition ہو جاتا اور بڑی اچھی جہاں پر بھی ملٹی ایتھنک societies ہیں وہ بہت آگے ہوتی ہیں ملٹی ایتھنک societies اگر نہ ہوں اور clashes کب نہیں ہوتے جب آپ انہیں پورا advantage دے رہے ہوتے ہیں ان کے merit کا تو جس دن merit کا اختتام ہوتا اس دن پھر ساری چیزیں ہمارے اندر مایوسی بھی جنم لے لیتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا تو حق مارا جا رہا ہم لوگ یہ کہتے ہیں ملٹی ایتھنک کو صحیح کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پورا میرا خیال ہے پوری دنیا پھر ہمارے reach میں ہی ہے کوئی issue نہیں